نمشکار میں ہوں انچری راٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ اس وقت آپ یہ لائب تصویریں ہریانہ کے کرنال کے جلہ سچوالے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک خبر دکھائی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مہلہ اپنے پتی کی فوٹو لے کر پہنچی تھی جیہاں پتی کی فوٹو لے کر پہنچی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ میرے پتی نے دوسری شادی کر لی ہے وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گے جو دوسری شادی کی گئی تھی اور فوٹوز بھی ان کے پاس وہ موجود تھی جب آپ کو بتانا چاہیں گے ہم صدرچوں کی پہنچتے ہیں وہاں پر یہ مہلہ بھی کھڑی ہوتی ہے ان کا یہ پتی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو فوٹوز ہے وہ بلکل ہی نکلی فوٹوز ہے فیک فوٹوز ہے ایڈٹ کروائی ہوئی یہ فوٹوز ہے میں اس مہلہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں یہ جو دوسری مہلہ ہے ان کے پتی کا کہنا تھا کہ میں اس مہلہ کو اپنی بہن مانتا ہوں اور یہ مہلہ بھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہے راکھی بانتا ہوں اور راکھی بندواتا ہوں اور کس طریقے سے اب جو ہے یہ فوٹوز ایک بار پھر ہمارے سامنے آئی ہے لیکن مہلہ کا یہ کہنا ہے جو ان کی پتنی ہے دوسرے نمبر کی جو پتنی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جیہاں میرے ساتھ دھوکہ ہے اور میں نے کوئی بھی فوٹو ایڈٹ نہیں کروائی ہے کیونکہ میرا پتی کا جو ہے گلت ریلیشن ہے اس مہلہ کے ساتھ آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی ایک بار ضرور جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو فوٹوز آپ لے کر اس وقت پہنچی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تو میری بہن ہے یہ فوٹو نکلی ہیں میں ایک بات بتاؤ یہ فوٹو نکلی ہو سکتی تو بھائی سے بہن ساتھ دھوک کیسے کر سکتی ہے میں یہ سوال جانا چکتی اب وہ جب پکڑے گئے تو اب اس کو بھائی بہن بنا رہا پنی تو جب اس نے کچھ گلت ہے تو مجھے بتاتا نا بھی یہ کچھ ہے ایسا ہے بتایا بھی نہیں اس نے اسی لیے کہ مرکو مار پیٹ گئی جب میرے پاس سولہ سال پرانا فروف ہے اور وہ یہ کہہ رہے ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کا بھی تو کچھ ہوگا جسے ساتھ ساتھ دی ہوئی ہے جو کچھ ہو وہ بھی تو کچھ دکھائے اپنا نہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کل تو فوٹوز بڑا ٹکنولوجی کا زمانہ ہے تو آج کل تو فوٹوز ایڈٹ ہو جاتی ہے تو آپ زمین کے چکر میں پروپٹی کے چکر میں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور اس لیے آپ نے فوٹو ایڈٹ کروائی ہے تاکہ ان پر گلت الزام لگایا جاتے میں نے جمین مانگنی اپنے ساس سے اپنے سسرے سے اپنے آدمی سے مانگوں گی میں تیسری جنانے کو بیچ مڈال کے کیوں جمین مانگوں گی آپ سے پہلے بیروں نے ایک شادی کی تھی جیم سر جی اور آپ کو بتایا تھا نہیں مجھے کچھ ہی نہیں بتا تھا ایک سال تک ہم گھر سے میں بھگر سے بھار نہیں لکھ لی میں سے اتنا آنے جان ہوا میں گھر میں ہی رہتی تھی جب میرا بڑا بیٹا ہوا جب میں گھر بھار سے آنے جانے لگی تاں مجھے گلی پڑوں سے پتہ لگا بھی اس کے ساتھ آپ نے کیسے پکڑائے فیراب یہ فوٹو کے دوران پکڑا گیا کب ملی تھی آپ کو یہ فوٹو یہ فوٹو میرے کو دو تین ترک کے بیچ میں فوٹو ملی ہے اور چھین ساتھ ترک سے ہمارے گھر میں لڑائی ہوئی پڑی ہے آپ نے یہ فوٹوز اپنے پتی کو دکھائی میرے پتی کو صرف ڈاؤٹ ہوا انہوں نے پچھا ترے پاس کچھ ہے آپ کے پتی کو ڈاؤٹ کیسے ہوا اس کو ڈاؤٹ ہی ہوگا تھا کیونکہ گھر میں لڑائی چل رہی تھی تر کو گھر میں سے کچھ ملائے میں نے کہا کچھ رکھا ہوا تو دے دو تم بیاس ہو تیری میرے اسی معاملے کو لے کے پھر میں نے پچھا میں نے کہا جب غلط کام کرتے ہیں تو جو عمر جی غلط کر لے اس ساتھ آجا گھر بھی میں نے اس کو یہ بھی سارا دیا اس نے آٹھ ٹریک کو ساتھ ٹریک ساتھ ٹریک کو اس کی ماں نے ہمارے پٹائی کی رات کو میرے ساتھ ڈائے بجے فیر ہے میرے ماں باپ کوئی چائے پانی تک نہیں پوچھتی ہم الگ رہتے ہیں کراہی پر رہتے ہیں یہ کوئی چائے پانی کے لیے منہ نہیں کرتا کیونکہ جو میری ساس اور میری سوسورے بیعام کرتے ہیں وہ انہوں کہتے ہیں بھگتوں کا جاتی ہے میں نے ان کو یہی تک بولا جس بھگت کے میں جاتی ہوں میرے کو پکڑ کے لے کے چلو آمنے سامنے کراؤ بھگت کے پاس مطلب بیتان تری کو پھرتی ہے اس طرح کا روپ لگا رہے تھے ہن جی لیکن وہ خود ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ میرے کوئی چیز کا پتر گلی پڑوس والا کوئی پتا میں سارا دن کام پہ کام پہ سے میرا گھر اور وہ راتوں کو پھرتے ہیں جہاں جہاں پھرتے ہیں جی جس کے پاس میں اس مہیلا کو اپنا بہن مانتا ہوں ابھی بھی آپ سنتوشنی ہے اس چیز کو سن کر کے میرے ایک بات بتاؤ میں کسی کے ساتھ ساتھ دی کر لگتا ہوں کسی کا نام کا بچہ پیدا کر دوں گر پھر میں سکوں گوں گی یہ میرا بھائی ہے وہ مان لے گا مجھے چیز کو لیکن وہ تو پروف دکھانے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو بچہ ہے اور دوسرا جو ان کا پتی یہ پوٹو میں دکھا رہے ہیں جو کھا رہے ہیں تو سر جب وہ آٹھ دن پہلے یہ نیوز دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس پروف ہے تو وہ لے کے ہی شو ہوتے جب آٹھ دن میڈیا میں وہ دیکھ رہے تھے ہمار کو بھی اتنا بدنام کر دیا آٹھ دن بعد ان کو اپنی اجت کا خیال آیا بھئی ہماری اجت خراب ہوگی اس لڑکی کو آٹھ دن بعد پتا چلا ہے نہیں کسی کا گھر خراب کر کے وہ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہے بھئی میں نے تو ان کو بھائی بنا رکھا ہے میرا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے اور جو بھی انہوں نے گل تل جام لگائی ہے ان پہ اُلٹے سیدھے تو مطلب وہ اس کا گھر خراب اپنا گھر خراب اس کی وجہ سے کرے گی پروپٹی کے چکر میں کرے گی تو وہ اپنا اس میں نہیں جائے گی کوٹ میں جائے گی لڑے گی کیس اپنے ساتھ سوزور سے لڑے گی اپنے ماں باپ کو بول لے گی اس کے ماں باپ ہوتے لڑکی کے ماں باپ ہوتے یا کوئی بھی ہوتا ہے نورمل بھی ہم فوٹو کھیچ کے رکھتے ہیں میڈم فون میں نورمل بھی ہوتے ہیں ہماری اسبینڈ وائف کی فوٹو ہوتے ہیں سالف ہوتے ہیں نورمل ہو جاتی ہیں تو وہ اگر وہ پروف نہیں لے گا آئے تھے تو وہ کیمرے کے سامنے اپنے موبائل میں کچھ تو پروف دکھاتے ہیں ہمارے پاس دونوں پروف ہے مطلب آپ کا کہنے کہ وہ بھی اپنا پروف دکھائی اگر وہ ان کا ہزبینڈ ہے دوسرے والا جو ویکتی ہے وہ ان کا ہزبینڈ ہے تو ان کے ساتھ پروف دکھائی ہاں جی میڈم یہ تو فوٹو جیسے ہم فوٹو لے کر آئے کتنا ٹائم لگتا ہے میڈم فوٹو کی جانے میں ایک دن بھی نہیں لگتا ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا موبائل میں بھی بندہ نورمل بھی کھیستا ہے ان کے ہزبینڈ کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے تو اس کے ساتھ چھتے کیوں میں بھی تو یہ جاننا چاہتی تینس تو یہ پریشا نہیں یہ ہے جب کوس کا پتھی ہے تو یہ کیا کر رہے اس کے ساتھ میڈیا پہ مان رہی تھی کیمرے کے سامنے مان رہی تھی کہ یہ میرا اصلی پتی ہے اور ان کو میں آپ کے پتی کو میں بھائی مانتی ہوں تو میرے پتی کے ساتھ بھائی بڑھنا دیا تو پھر میرے پتی ساتھ دی کیوں کر رہی ہے میڈم ایک اور چیز انہوں نے بولی کہ بھائی جو یہ فوٹوز آج کل کافی زیادہ ڈیشٹل ہو چکا ہے انڈیا تو ایڈیٹ ہو جاتی ہے فوٹوز ویڈیوز میڈم پتہ کہاں ڈی ایس پی صاحب نے بولا ہے بھائی یہ جو ہماری فوٹو ہے ہم نے جس کی ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے اس کو یہ نقلی ثابت کروا دیں اور ہمار سے جو بولے گی ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہے اگر وہ اتنے کونفیڈنس سے بول رہی ہے نا نقلی ہے اس کی پروف کروا لو کہیں پہ بھی اس کی ٹیسٹنگ کروا لو فوٹو کی جو ہمارے پاس ہے دونوں ہی ہیں اور دونوں کی ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں بھائی ہماری فوٹو نقلی ہے جو وہ بولے گی وہ ہم اپنی سیسٹر سے کروا دیں گے ہاں جی تو ہم مانتے ہیں اس کو اگر یہ نقلی نکلتی ہے ہاں جی نکلتی ہے تو ہم اپنی گلتی ماننے گے اور یہ اس کو سچ ثابت کر دے وہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم کر دیتے ہیں اس کو سچ ثابت تو یہ دوسری فوٹو یہ آپ کے بہن اور آپ کی جیجا کی فوٹو ہے ہاں جی یہ چودہ سال پرانی فوٹو ہے اور یہ ابھی کی فوٹو ہے جو اب ایٹ پریزنٹ میں وہ اب شکل ان کے ایسی ہو رکھی ہے اسمہیلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کافی زیادہ پیار سے پہلے آپ رہا کرتے تھے نہ جانے آپ نے ایسا کیوں کیا ان کے ساتھ اس طریقے سے بھی ہے کیا گیا کچھ بھی ایسا نہیں تھا ایک باری وہ مجھے ملی ہے وہ بھی میرے ہزبینڈ بولے اس کی وائف ہے یہ دوسرے والی کی وائف ہے یہ اس کی وائف ہے جب وہ میرے گھر میں آئے میں نے اس کو عدر پانی چاہے دینی تھی ہرے گھر میں کوئی آتا تو دیکھتے ہی ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک آگے کوئی بات نہیں پھر یہ اس کی ڈیلیوریوں ہیں مجھ سے یہوں گولا بھی اس کے پاس کوئی نہیں تو چل میں اس کے ساتھ چلی گئی میں رات کو ڈیڑھ بجے اس کا بیٹا ہوا ہم کروا کے آ گئے وہاں سے تو کوئی بات نہیں کوئی چیت نہیں یہ تینوں سب وہی تھے جو ان کا مکان مالک ہے وہ بھی وہی تھا اس کی لیڈیز بھی وہ وہی تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں کون کون ملا ہو سکتا ہے کس کس کو پتا ہوگا کہ یہ چکر کیا ہے میں بتاتیوں جو مکان مالک ہے وہ بھی اٹھوایا جائے کیونکہ اس کے گھر تین سال سے رہتے کسی کے گھر تین سال سے رہتے تو پورا ڈاٹا پتا لگ جاتا مہم جی سانی اس کا نام ہے شیف کولونی میں وہ رہتا ہے سب جی کی ریڑی لگاتا وہ بھی اور جو گرمیت کے ماتا ہے پیتا ہے اس کی گھر کی فیملی ہے ان کو سب کو پتا اس کا نکا لیکن صرف جانے میرے سے ہی کیونکہ انہوں نے چھپایا گیا بھی یہ لڑائی کر رہے گی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کو پتا لگ جگا تو لڑائی ہو جائے گی گھر میں وہ ایسا کچھ کر دے گی کہ وہ الگ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں آتے چاہتے ہیں وہاں پر ان کا گھر تھوڑا دور ہے گھر تھوڑا دور ہے میں یہ نہیں کہتی ہے جب وہ میرے سے پیار سے بولتے تو میں بولتی ہوں اب انہوں نے اب اب اگر کہا جائے تو اب کیا چاہتی ہے مجھے سرپ انصاف چاہیے انصاف چاہیے کوئی پروپٹی کا رولے نہیں ہے کوئی گھر کا رولے نہیں ہے بگوان نے ہاتھ پیار دیئے میں ہماری کماری کھلا رہی خود چاہیے نیری پہلے سے میں کمار بیکری شوکہ والے لگوئے کینڈی والے پنک سیٹی والے آپ وہاں پر میں کام کرتی تین سو تین سو بھی میرے روچ کے میرے مینے کے کماتی میں آپ وہاں جا کے میرا ڈاٹا پوچھ سکتے میں کیسی ہوں کیسی نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایک پرسنٹ ویاب کوئی یہ بولتا کہ میں غلط ہوں جو آپ سجد ہوں گے دین لینے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتنی پھر سے انہی سوالوں کے ساتھ یہاں پر آ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ فوٹو میں ایڈٹ کیوں کرواؤں گی میں اپنا گھر برباد کیوں کرواؤں گی آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ فوٹو جب ان کو ملتی ہے تو یہ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پتنی کا کہنا ہے کہ مجھے پتا تک نہیں تھا اور میرے پتی نے پیچھے سے شادی کر لیجی ہیں اور فوٹو جب ان کو ملتی ہے تو کافی زیادہ ان کو دکت بھی ضرور ہوتی ہے کہ ایسا اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے میڈیا کے سامنے ان کا پتی اور وہ دوسری مہیلہ بھی ضرور آئی تھی اور ان کا کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم بلکل بھی اس طرح کا ریلیشن ہمارا نہیں ہے میں ان کے پتی کو بھائی مانتی ہوں راکھی باننے جاتی ہوں وہیں جو ان کا پتی ہے مجھے بہن مانتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہن بھائی کا ایک بہت ہی پوٹری رشتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو فوٹوز سامنے آئی ہے وہ یہ کئی نہ کئی شک کے دائرے میں ضرور ہمیں کھڑی کر رہی ہے اور پورے لو آپ سبھی بھی جو ہے کئی نہ کئی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیا چکر ہے تو پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے اور آپ سبھی سے اپیل کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے اور آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ ضرور لکھ کر ہم تک پہنچائیے